صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ وسلم چلو ایک کا سوال چلا لو آگے یہی ہے مدنی کمپیوٹر لبائیک آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد شانی رضا تاری ہے آپ کی عمر کیا ہے میری عمر تقریباً سات سال ہے سات سال سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلو اگر جوابات میں کوئی مشٹیک ہو جائے تو فوراً میں اصلاح فرمائے میری جو بھی مشٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کرو گا انشاءاللہ عز و جل مدنی کمپیوٹر مدینہ شریف چند نام بتا دیجئے مدینہ مدینہ الرسول طیبہ دار الابرار قوبہ مبارکہ ناجیہ عاصمہ شافیہ حسنہ جزیرت العرب سیدت البلدان نام مدینہ لے دیا چلے لگی نسی میں کھل سوزش گم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں ماشاءاللہ سید البلدان ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ باک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے لئے کیا اشارت فرماتے ہیں جو مدینہ کی تکلیف پر صبر کرے مدینہ کی تو کیا ہی بات ہے اللہ باک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ کی تکلیف پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا تیبہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سرک یہ شہر شفاعت نگڑ کی ہے ماشاءاللہ جو فضو کر کے مسجد نبی شریف میں نماز ادا کرے تو اس کی کیا فضیلت ہے جو فضو کر کے مسجد نبی شریف میں آئے نماز ادا کرے اس سے حج کا سواب ملتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک حدیث میں ہے مسجد نبی شریف میں ایک ایک نماز پڑھنا پچاس آزار نمازوں کے برابر ہے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیے زمین کا سب سے حصہ سب سے افضل حصہ کونسا ہے مدینہ شریف کی زمین کا وہ مبارک حصہ جس پر ہمارے پیارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس میں منور تشریف فرما ہے احزاز حاصل تو حاصل ہے زمین کو افلاق میں تو قمبد خزرہ نہیں کوئی مدینہ شریف کی زمین کا وہ مبارک حصہ جس پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک بدن تشریف فرما ہے وہ ہر مقام حتیٰ کہ خانہ قعبہ بیت المعمور یعنی فرشتوں کا قعبہ عرش و کرسی اور جنت سے بھی افضل ہے صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد اچھا مدینی کمپیٹر یہ بتائیں گے کہ مدینہ شریف میں مرنے کی کیا فضیلت ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ میں مرنے کی استطاع رکھے وہ مدینہ میں مرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کرو گا اس کی حق میں گوائی دو گا زمین تھوڑی سی دے دے بہرے مضفن اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے اچھا آپ یہ بتائیے مدینہ شریف کی مدینہ شریف کی چند خصوصیات بتا دیجئے روئے زمین کا کوئی ایسے شر نہیں جس کے اتنے زیادہ نام ہو جتنے مدینہ کے نام ہیں مدینہ کی محبت نے سب سے زیادہ تعداد میں قصیدے لکھے گئے مدینہ شریف میں آپ کا قلب مبارک سکون پاتا ہے روئے زمین اجرہ مبارکہ اور ممبر کی درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یعنی جنت کی کیاری ہے مدینہ شریف کی سر زمین پر مزارِ مصطفیہ ہے جہاں صبح اور شام ستہ ستہ ہزار پشتے حاضر ہوتے اور صلات و سلام پڑتے ہیں مدینہ کی خاک یعنی مٹی میں شفا ہے اے خاک مدینہ تیرک کہنا کیا ہے جو قربے شاہ مدینہ ملا ہے سبحان اللہ اچھا یہ بتائیے کہ دنیا کے تمام قبرستانوں میں سب سے افضل قبرستان کونسا ہے جنت البقی دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے یہاں تقریباً دس ہلار صحابہ قیاموں اہلِ بیتِ اطحار علیہم الدتوان اور بے شمار تعبینِ کرام تبیعہ تعبین اولیاء عظام رحمہ ام اللہ اور دیگر خوش نصیب مسلمان دفن ہے عطا کر دو عطا کر دو بقی پاک میں مدفن میری بنجائے تربت یا شے قوسر مدینہ میں جس جگہ پر آکے سوئے ہیں صحابہ دس ہزار اس بقی پاک کے سارے مزاروں کو سلام سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھا کوئی حقاعت سنائیں گے عزا شیخ سید نور الدین عیدی رحمت اللہ علیہ جب روزہ عقدس پر حاضر ہوئے تو عرض کیا السلام علیکہ اجیوہ النبی رحمت اللہ وبرکاتہ تو جتنے لوگ اس وقت میں حاضر تھے ان سب نے سنا کہ روزہ عمر سے جواب آیا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ یا وَلَدِ یعنی اور تجھ پر سلام ہو اے میرے بیٹے اللہ پاک ان پر اللہ پاک ان پر اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو آمین اور ان کے ساتھ کے ہماری بے ساکھ مغفرت ہو آمین بھی جائیں نمیل آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے مدینے کے تاجدہ سلام اے غریبوں کے غم گسار سلام تیری ایک ایک اداپہ اے پیارے سو درودہیں فیدہ ہزار سلام امیر اللہ سنت میرے اہل خانہ میرے امی ابو اور میرے ٹیچرز کے لئے دعا فرما دیجئے کہ ہم سب آپ کے ساتھ چل مدینہ ہو جائے اور میں باعمل مفتی دعوت اسلامی بن جاؤں ماشاءاللہ شانی مدنی کمپیٹر ماشاءاللہ بڑی تیاری گر کے آئے آپ اور یہ آپ کی ادا بھی خوب ہے نگاہ نیچی رکھنے والی آنکھوں آنکھ افلے مدینہ اللہ ہم سب کو نصیب پہ رہے اگر یہ عام حالات میں بھی اگر آنکھیں نیچی رکھتے ہیں آپ تب تو مدینہ مدینہ اور آج مدنی کمپیٹر بننے میں پریکٹس کر کے نگاہ نیچی کرنے کی آپ آئے ہیں تب بھی مرخبہ تو اللہ کر آگیا اس کی عادت پڑھ جائے نیچی نگاہیں نیچی نظروں کی شرم حیاء پر درود اونچی بینی کی نیچی رفعت پہ لاکھوں سلام مرخبہ جی بابا میمان ہے ہاں اندازہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے مدد سے مدینہ میں ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ مدنی منے کو چھبیس سو روپے پیش کیا جائیں گے اور ان کے والے صاحب کو مدنی باکس بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ ایک مہینے کے مدنی کافلے میں سفر کی دعوت بھی میری طرح سے پیش کی جاتی ہے جب اللہ کرے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن وغیرہ وہ ختم ہو جائے مدنی کافلے جب چل پڑے اپنے بس موال